السلام علیکم السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے جی اور اس میں دس تاریخ کو لوگ جو تازیہ کھلتے ہیں یہ تازیہ کھلنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک گردت ہے یہ جہاں تک بھی ہے وہاں تک حرام جتنا دور تک بھی آپ لے جائیں اس کو یہ ہر جگہ حرام ہے یہ مہینہ اللہ علیہ وسلم کے زمانے نے دیتا صحابہ کے زمانے تھا اس کے بعد سلاف کے ادوار نے دیتا یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بھی کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے حالیم سے کوئی تعلق نہیں ہے شیخ نے بتایا اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے ہمیں گلت لگتا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ پیچھ لیتے ہیں نہیں یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہوا ہے اس سے اس پر شکر ادا کیجئے اور اس سے دور ہی نہیں ہے آپ کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی سمجھائیے آپ کہیے کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی اسلام کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے جو آدمی پورے سال سال لما نہیں پڑتا ہے رمضان بہت وہ بھی دھوڑ بیتنے لگتا ہے یہ اسلام پیسے ہو سکتا ہے انہیں ایک کامن سنسل ہو جی جی انشاءاللہ جزا کے لوگ ہے امیدے کی شیخ اتی اللہ بھائی کو جواب مل گیا ہوگا شیخ میں ایک اجازت چاہتا ہوں کیا میں اگلی اسٹریم ہم لوگ اس محرم الحرام کے موضوع پر کریں ابھی یومی آسورہ اس بار کے سنکر کو پڑھ رہا تھا جی تو اگر ہمارا اگلا پروگرام ہوگا سنڈے کو جی ابھی آپ آباس سن رہے ہیں شیخ جی شیخ ابھی آپ آباس سن رہے ہیں محرم کا جو دولتا سا وجہ رہے ہیں جی 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 بلکل آباس سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو بھی اور آپ لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں یہ محرم کو مہینہ ختم ہو اس کے بعد آپ پورے سال محنت کیا گئے ان کے اوپر تو انشاءاللہ کچھ دو چار لوگ نکل آئیں گے آپ ان کو بتائیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پر عمل کرنے والے تھے اور صحابہ کو عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے اور صحابہ نے عمل کیا عمل کر کے بتایا ان میں کہیں یہ چیز نہیں پائے گئے اور محرم کو مہینہ اس وقت بھی موجود تھا